میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں کیونکہ ویسے ہی معاشی علاق برے ہیں اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی پچیس میں کو جب انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا اور جب چھبیس کی شبہ میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہوا نہیں تھی خون ہونا تھا اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے ہم نے اور اس ملک کا حصہ ہے اس سسم کا حصہ نہ بنے کہ جہاں یہ چور بیٹھ کے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہر روز معاف کروا رہے ہیں غریب لوگ جیلوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی چوری پہ بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑھ رہے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربوں روپے کی چوری اپنی معاف کروانے کے لیے پہنچاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو انہارو دیتے ہیں میں ان لوگوں کو اسے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیسز ماف ہو رہے ہیں اربوں روپے کے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بے روزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑا ہے اس لیے ہم نے آج میں نے اپنی چیف منسل سے بھی بات کی ہے میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیض آناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسیمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں اور میں آخر میں کبھی نہ بھولا ایک آپ نے آخر میں ایک عوت لینی ہے حلف لینی ہے لیکن یہ بھولا نہ کہ آپ ایک عظیم قوم ہے آپ کا ایک عظیم مقتر ہے اور انشاءاللہ یہ میں جتو جید اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدلنے کے لئے اب یہ حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم حقیقی ازادی کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک جد و جہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں جھکیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان